بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد والے محمد ناظرین چھوٹے اور بڑے ہاتھ والوں میں کیا فرق ہوتا ہے جانیے وہ فارمولا جس کی مدد سے کسی بھی انسان کی مہارت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے ہاتھوں کے سائز دیکھ کر بھی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس انسان کو کس کام میں مہارت ہو سکتی ہے ہاتھوں کا سائز جسمانی ساکھ اور اس کے مطابق نظر آتا ہے کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لمبے ہیں لیکن ان کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ چھوٹے لوگوں کے ہاتھ مناسب اور لمبے ہوتے ہیں لہٰذا قدرت کی کارگری کے پیچھے لازمی کوئی ایسی سائنس موجود ہوتی ہے جو انسان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کی قابلیت اور ہنرکاری کو آشکار کرتی ہے عام تاثر یہ ہے کہ وہ افراد جن کے ہاتھ طویل ہوتے ہیں بہت نفیس کام کرتے ہیں اور کام میں بڑی تفصیل میں جاتے ہیں مثلا ایک انجینئر اپنی ورکشاپ کی مشینوں کے چھوٹے چھوٹے پرزوں کا خیال رکھے گا کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں کون سے پرزے کس دن تک بدل دینے چاہیے تاکہ مشین صحیح کام کرتی رہے جن افراد کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے کام اور ملازمت کے دوران صرف موٹی موٹی باتوں کا پتہ رکھتے ہیں تفصیلات کا انہیں علم نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ماہر دست شناس کیرو کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ایک دفعہ بڑے بڑے سرافوں کے پاس ملازم سو سے زائد ایسے افراد کے ہاتھوں کو دیکھا جن کا فرض زیورات میں ہیرے اور جوارات جڑنا تھا ظاہر ہے یہ ایسا تھا کہ ہر ملازم کو باریک تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے لیکن عملی طور پر ایسا نہ تھا یہ قائدہ پوری طرح لاغو ثابت ہوا ایک ملازم کے ہاتھ بہت ہی طویل تھے ظاہری طور پر یوں معلوم ہوتا تھا کہ اپنے طویل ہاتھوں کی بنا پر وہ باریک کام نہ کر سکے گا لیکن وہ باریک کام بخوبی کرتا تھا چھوٹے ہاتھوں والے افراد اس کے بارعکس بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور ان کے منصوبے بناتے ہیں وہ بڑی بڑی فرمز کے مالک بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نگے بھانے موسیقی